اور خاندان کے ایک رکن کو سرکاری نوکری دینے کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ صدید طور سے زکمی کسانوں کو دس دس لاکھ روپے کی مال مدد کے ساتھ اس پورے معاملے کی جڈیشل انکوئری کرائی گئی ہے کسان لیڈر راکیش ٹکیٹ اور حکومت کی جانب سے ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل آف پولیس لائن آرڈر پریشانت کمار اور دیگر آلاف سلان کے درمیان ہوئی باتچیت میں یہ رضا مندی ہوئی ہیں کہ حکومت اس تشدد میں خونے والے کسانوں کے اہل خانہ کو ماؤزہ دے گی اس کے ساتھی مرنے والوں کے اہل خانہ کے ایک رکن کو سرکاری نوکری دی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ تشدد کی وجوہات کی عدالتی جانچ کی جائے گی جسے الہباد خائی کورٹ کے ریٹائریا موجود جج کریں گے اب سلان نے یقین دلایا کہ آٹھ دنوں کے اندر اس واقعے میں ملوث سوی ملزمین کو غیر اپتار کر لیا جائے گا لیکن راکیش ٹکیٹ نے مملکتی وزیر کے استفاہ اور ان کے بیٹے اسیش مشرا کی چوبیس غنٹو کے اندر گریبتاری کے مطالبے کو دہر آیا ہے اور اس مطالبے پر افسران کا کہنا تھا کہ مملکتی وزیر کا استفاہری آجتی حکومت کے ماتحد نہیں آتا لیکن ان کے مطالبے کو مرکزی حکومت تک پہنچائے جائے گا اور اسیش مشرا کی گریبتاری کی جلد کوشش کی جائے گی ادھر لیکن پور تشدد معاملے کی مضمت کرتے ہوئے جمع کشمیر کے سابق وزیراعلا اور نیسر کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش نیا جمع کشمیر بنا ہے پیڑی پی صدر مہبا مفتی نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے الزام آیت کیا ہے کہ جمع کشمیر میں سال دوہزار انیس سے جاری عوام مقالب پالسیوں کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا جمع کشمیر میں جو کچھ ہوا بدقسمتی سے اس سے چشم پوشی کی گئی اور اب اسی نے پورے ملک کو اپنی لپیت میں لے لیا انہوں نے مزید کہا کہ مرکزی حکومت اپنے لوگوں کے خلاف سختی سے پیش آتی ہیں جبکہ چینی افاج کا والہانہ خیر مقدم کرتی ہے یاد رہے کہ گزشتہ روز احتجاجی کسانوں اور باجپا لیڈران کے درمیان ہوئی جڑپو میں دو باجپا کارکن سمیت آج افراد جامباک ہوئے تھے جن میں چار کسان ایک صحافی اور ڈرائیور بھی شامل ہے جبکہ کئی کسان زکمی بھی ہوئے تھے شیعہ لیڈر عابد انساری نے حکومت پر الزام آئے دکھرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے جو بھی پالسی اپنای جاری ہیں وہ عوام دشمن ہیں اور انتظامیہ نوجوانوں کو بندوق اٹھانے اور ملک مقالب سرگرمیوں میں شامل ہونے پر مجبور کر رہی ہے میں کھاؤں گا ہندوستان کا گیت گاؤں پاکستان کا اگر یہی ایڈمنیسٹریشن چاہتی ہے ہم وہی کریں ہمیں مجبور کر رہی ہے ایڈمنیسٹریشن یہاں کے یوت کو ایڈمنیسٹریشن مجبور کر رہی ہے گانو اٹھانے کے لیے یا انٹی نیشنل مومنٹ چلانے کے لیے یہ جو تانہ ساہی بنی ہے یہ سرکالی یہ جو مداخلت ہے یوت کے ساتھ یہ بہت غلط ہے یہ ہم کو مجبور کر رہی ہے یہ ہونا نہیں چاہیے اگر ہم ہندوستان کے حصہ ہیں کس وجہ سے وہاں بلاسٹ ہوا گنڈ خاج کا سمیں آج سے ایک ہی سال پہرے اسی لیے کہ میرے بڑے بائی مرہوم کو لیبل لگی تھی کہ یہ پرو انڈین ہیں اس کے بعد ایک سال کے بعد پھر ایک بلاسٹ ہوا ان کی گاڑی پر جس میں وہ پھر بچ گئے بلاسٹ وجہ کیا تھی وجہ یہی کہ پرو انڈین ہیں یہاں پرو انڈین کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے یہ لوگوں کو غلط پہمی ہے خاص کر یہاں کے جو ایڈمنیسٹریٹر کے وائٹ کالر سے بیروکریٹ ہیں انہوں نے تباہی کر دی ہمارے کشمیر کی برباد کر کے لکھا ہے ہمارے کشمیر اگر شام کو آپ کہتے ہو کرو صبح کہتے ہو نہیں کرو یہ کیا ہے زوال یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے ہی دن فیصلہ لیا ہوتا کہ نہیں دن نہیں کرنا ہے لاسٹ لیئر کیوں نہیں ہوا اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا اسی سال کیوں ہوا ایک ایلمنٹ ہے آپ مانتے ہو یہاں ہے ایک ایلمنٹ آج وہ ایلمنٹ کامیاب ہوگا دو جگہ انہوں نے ہمیں جلوس نکالنے یا مجلس ہونے نہیں دیا آج وہ کامیاب ہو گئے اب جرہ آپ بھی فیصلہ کیجئے نا خدا رہا فیصلہ کیجئے ہم کہیں کسوں کہیں گے آپ جی بیٹھو ادھر ہاں جی یہ ہو وہ ہو لیکن اس کے بعد بھی یہ جو ہماری یوت ہیں ان کو ان کی ڈیریچن کہا جاتی ہے کس وجہ سے یہ اتنا ہارش کا دم اتھارتے ہیں آن لین امتحانات منعقد کرانے کی بانگ کرتے ہوئے کلسٹر یونیورسٹری کے فرسٹیئر طالب علموں نے آج بھی سرینگر پریس کالوری میں احتجاج کیا اور یونیورسٹری حکام کو آف لائن موڈ امتحان منعقد کرانے کے فیصلے کو واپس لینے کی مانگ دور آئیتے ہوئے کہا کہ ابھی عالمی وبا کرونا وائرس کا خطرہ نہیں ٹلا ہے احتجاجی طالب علموں کا کہنا تھا کہ اگرچہ انہوں نے قوڑ کی وبای سردحال کے دوران آن لین کلاسز دی تو امتحانہ آف لائن موڈ پر کیوں اور انہوں نے یونیورسٹری حکام سے پھیل کی ہی کہ آف لائن کے بدلے آن لین امتحانات منعقد کی جائے تاکہ طالب علموں کے اندر پیدا شدہ تشویش دور ہو سکے ہماری مانگے پوری کرو ہماری مانگے پوری کرو we are from cluster university سر تین دن سے ہماری یہی demand ہے کہ ہمیں online exam دیجئے سر پارسو ہماری وی سی سے میٹنگ ہوئی تو میٹنگ میں انہوں نے بولا گیا کہ 50% reduction ہم نہ 50% کے ساتھ ہیں اور نہ ہی کسی کے ہم صرف online ہیں ہماری demand یہ ہے کہ ہمیں online exam دیجئے کیونکہ جب covid کی وجہ سے due to covid ہم بول رہے ہیں یہاں پہ جامع ہوئے تھے سارے تو وہاں پہ بول رہی تھے گیدرنگ مت کرو ایکزام کے دو یہاں پہ جامع ہو رہا ہے پروٹسٹ کے لئے یہاں پہ بھی گیدرنگ ہو رہی ہے سر ہماری ڈیمانڈ یہ ہے وی سی سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پلیز 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 ایک تو فیک نیوز مت چڑھائے فیک نیوز یہ ہے کہ ہم فرس سیمسٹر بیچ ہے فرس سیمسٹر بیچ ہے یہ لوگ چڑھا رہے ہیں کہ تھرڈ سیمسٹر ہے فففت سیمسٹر ہے ہم کی یو سے سی یو سے آئے ہیں سٹوڈنٹس ہاں پہ پروٹسٹ کرنے کے لئے نہ ہمیں چاہیے ففٹی پورس سیمسٹر ریڈاکشن نہ ہی ہمیں کچھ چاہیے ہم صرف ڈیمانڈ کر رہے ہیں ناظرین خبر نامہ جارے رہے گئے ہاں پہ چھوٹا سا تیجارتی وقت پہ